جائے گروہ جی سنگت جی ہمارا واتس اپ نمبر اور موبائل نمبر دونوں دیئے گئے ہیں آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں یا ہمارے واتس اپ نمبر پر اپنے ستسنگ وائس میسیج کی روپ میں ریکارڈ کر کے ہمیں آپ بھیج سکتے ہیں جائے گروہ جی سنگت جی آج کا جو ستسنگ ہے یہ بہت خوبصورت ستسنگ ہے یہ گروہ جی کی بلیسنگز اتنی بلیسنگز کی یاد دلائے گا آپ کو جو ہمارے اوپر ہر پل ہوتی رہتی یہ ستسنگ گروہ جی گروہ جی کی بلیسنگز سے جنم لے گئی بیس مہینے کی بیٹیا سیارہ کا ہے یہ بیٹیا ہماری سورت کی بہت ہی پیاری سنگت ریتہ سانی آنٹی کی پوتی ہے جس کا ستسنگز انہوں نے پہلے بھی شیئر کیا سنگت جی یہ بیس مہینے کی گروہ جی کی سنگت ہے کیسے یہ منتر جاب کرتی ہے آپ خود دھیران ہو جائیں گے گروہ جی اس رحمت اس بلیسنگز کو دیکھ کر آج گروہ جی کا حکم ہوا ہے واپس سیارہ کے ساتھ اس کی دادی کا ستسنگ بھی شیئر ہوگا آپ کے ساتھ سنگت جی دادی پوتی کا جو ستسنگ مل کے جو بلیسنگز کریٹ کرے گا سنگت جی وہ امیزنگ ہے آپ ستسنگ پورا ہونے کے بعد سنگت جی صرف تیس سیکنڈ کے لیے آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیے اور گروہ جی کی ان رحمتوں کو محسوس کریں گے آپ اتنی بلیسنگز آپ اپنے اندر فیل کریں گے کہ آپ شکرانہ کرتے کرتے نہیں تھکیں گے سنگت جی آج گروہ جی نے ہمیں اس عمر میں اپنی سنگت بنائے اور ہمیں کتنا ابھیمان بھی لگتا ہے سنگت جی اتنا اچھا لگتا ہے کہ گروہ جی نے ہماری اگلی پیڈی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا سنگت جی یہ ہمارے لئے ایک بہت گرب کی بات ہے چلیے سنگت جی سنگت شروع کرتے ہیں جائے گروہ جی امی نامہ شیمان شیر جی سنگت سہای امی نامہ شیمان نامہ شیمان گروہ جی سندہ 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 ام نامہ شیمان شیر جی سردان سہائی عم نمہ شیر جے گرو جی شکرانہ گرو جی سانگا جی یہ سانگ میرا بیس مہینے پہلے میری بہو پریگننٹ ہوئی کوبیٹ کے ٹائم آٹ مہینے اس کے بہت اچھے سے نکلے ایک دن صبح جب اس کو سونگرافی کے لئے دو دن کے بعد جانا تھا صبح میں اس کو ہسپیٹل سے فون آیا کہ آپ کو سونگرافی کے لئے پرسوں نہیں آج ہی آنا ہے کیونکہ پرسوں ڈاکٹر نہیں ہیں اس نے میرے کو بولا میں نے کہا کوئی نہیں بیٹا اپنے آج ہی چلیں گے میں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا آنٹ مہینے ہو گئے تو نے کبھی بھی نہیں سونگرافی میں بیبی کو دیکھا تو آج تونے بھی میرے ساتھ جانا ہے کہتا ہے ممہ میں دیکھ لوں گا اگر کام ہوا آفیس پہ تو پھر میں دیکھ لوں گا نہیں تو آپ چلے جانا تو پیر کو تین بجے کا ٹائم تھا ہم نکلنے لگے باریش اتنی زیادہ تھی اتنی باریش تھی کہ ہم بار نہیں نکل سکتے تھے پر جانا تھا میں نے گاڑی اٹھائی اور میں سیدھی ملینیم ٹیکسٹائل مارکٹ میں گئی وہاں پہ میں نے بیٹے کو فون کیا کہ بھئی آپ بیٹا بہار آجا ہم نے ایسے ایسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آجا ہم گئے جو آنٹ مہینے تک ہم ڈاکٹر صرف اپر پیشنٹ کو ہی بلاتی تھی اس دن کسی نے ہم کو روکانی لیفٹ میں ہم تینوں اوپر چلے گئے اوپر گئے اس کا سونوگرافی میں نمبر آیا تو میں نے دیکھا کہ پچیس منٹ ہو گئے تیس منٹ ہو گئے ابھی تک انہوں نے ہمیں نہیں اندر بولایا کھالی میری بہو کو اندر لیا ہوا تھا پچیس تیس منٹ کے بعد میری بہو بہار آئی تو اس کو چہرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا کیا ہوا بیٹا تو کہتی کی مممہ پتا نہیں یہ لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے اور مجھے بولتے ہیں کہ ابھی تم کو دوبارہ آنا پڑے گا تم بہٹ جاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں میں بات کرتی بہٹ جاؤ میں نے اس کو بٹھایا واپس سے اس کو ایک نارس آئی اور اس کو لے بر روم کی طرف لے گئی وہاں پر لے جا کر ہم دیکھتے رہے میں نے کہا ایسے بی پی پی چیک کر رہے ہوئیں گے واپس میرے کو آباز آئی کہ انہوں نے آوادی کی مونیشہ کے ساتھ جو بھی آئے ہیں وہ تین سو روپے اور جمع کر دو میں نے کہا میں نے تو سونوگرافی کے بھی جمع کیے فیس بھی پھر تین سو کس لیے تو بولتے کہ وہ اندر ہے نا بچے کی دھڑکن چیک ہو رہی ہے اس کے تین سو تو میں نے کہا بچے کی دھڑکن ہو رہی ہے اور آپ نے ہم کو نہیں بتایا ہم بہار بیٹھے ہیں میں اس کی پیرنٹس ہوں ہیں ہم لوگارجین ہیں آپ نے ہم کو کیوں نہیں بتایا کہتے ہیں اچھا اچھا سوری آپ آئیے آپ اندر آ جائیے اندر میں گئی تو میری بہو کے سٹمک کے اوپر ایک مشین لگی ہوئی تھی بچے کی ہارٹ بیٹ چل رہی تھی ہارٹ بیٹ نورمل تھی تو میں بھی نورمل ہو گئے کہ نہیں بچہ ٹھیک ہے کچھ اور پرابلم نہیں ہے میں بہار آئی واپس اس کو ڈاکٹر نے اپنے روم میں بولایا پھر ہم کو بولایا اور انہوں نے ہم کو بولا کہ ایسا ہے کہ بیبی کے مائنڈ میں دماغ میں اکسیجن تھوڑا کم جا رہا ہے تو ہم کو بیبی کو جلدی بھاہر لینا ہوگا تو میں نے کہا ڈاکٹر ہم کو اس کو اب بھی ایڈمیٹ کرنا پڑے گا کہ اس کی مانیٹرنگ ہوئے گی پوری رات اور میں نے کہا ڈاکٹر کتنے دن تک آپ ایڈمیٹ رکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نہیں بول سکتے ہم ایک سیدھے سٹریٹ راستے پر ہیں جیسے ہم کو کھائی دکھے گی کہ یہ گرنے والا ہے تو ہم بیبی کو بھاہر لے لیں گے تو میں نے کہا ڈاکٹر کوویڈ کا ڈائم ہے دس دن پندرہ دن ایسے میں کیسے ایڈمیٹ رکھ سکتی ہوں تو میرے بیٹے نے بولا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر ایسا ہے کہ اگر بہت ایمرجنسی نہیں ہے تو ہم کل ایڈمیٹ کر دیں گے کیونکہ میرے پاپا گھر پر ہے میں اپنے پاپا سے بھی بات کر لیتا ہوں وہ بولی نہیں ایمرجنسی نہیں ہے کوئی نہیں اب صبح آ جانا ہم تینوں واپس گھاڑی میں بیٹے پر ہم تینوں بہت تینشن میں آگے کی کیا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے پھر راستے سے ہی میری فرینڈ ہے اس کی ایک cousin sister-in-law ہے بھٹار پہ ہے ان کا nursing home ان کو فون کروایا تو وہ بولی کہ آ جاؤ تم لوگ جلدی سے آ جاؤ ہم وہاں گئے تو سیم پرابلم انہوں نے بھی بتائی پر انہوں نے بولا لیکن ہم زیادہ ویٹ نہیں کریں گے ایک یا دو دن میں ہم بی بی کو باہر لے لیں گے نیکس دے پہ اس نے کہا کہ میں سیزر کر کے بی بی کو باہر لے رہی ہوں کیونکہ آج ایٹ منز کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو کوئی دککت نہیں ہے بی بی پری میچور نہیں ہے بی بی میچور ہو گیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے لے لیا لیکن انہوں نے بی بی جب آیا اس کی ویٹ وغیرہ سب ٹھیک تھا انہوں نے بولا کہ دو دن کے لیے ہم کو آئی سیو میں رکھنا پڑے گا کیونکہ بی بی تھوڑا جلدی ہوئا ہے تو دو دن ہم اس کو رکھیں گے کہ اس کے لنگز ورک کرنے لگ جائیں آئی سیو میں رکھا تھرڈ دے انہوں نے ہم کو پانچ بچے دینا تھا میں میرا بیٹا اور میری فرینڈ ہم بھاہر کھڑے تھے کہ کب بس دکٹر صاحب ہمیں بلائیں گے اور ہم بی 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 کو لے یہ کیا ہوا دکس اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ لے مجھے نہیں پتا آپ فٹا فٹ بات کریے اور اس کو نرمل چورڑیا میں ہم کو این آئی سیو میں رکھنا پڑے گا فٹا فٹ میں کہا اب تو جو بھی آپ کو کرنے آپ کریے میرا بیٹا ایک دم زمین پہ گر گیا اس کا بی پی لو ہو گیا کہ یہ کیا ہوا اس کو سنبھالا ادھر سے میرے ہزبن فٹا فٹ آفیس بند کر کے بھاگے وہ وہاں پر نرمل میں پہنچے وہاں پہ ڈاکٹر موہیت سہانی ہمارے تھوڑی پہچان نکلی انہوں نے پورے ہسپیٹل کو کھڑا کر دیا بہت کچھ گرو جی نے ہماری ہیلپ وہاں پہ کری جا کر اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کی بچے کا بس ایک ہی انجیکشن سے بچی کا جو شگر تھا وہ ڈاؤن آ گیا نہیں تو ہمیں پہلے ڈاکٹر نے بولا تھا کہ شاید یہ ڈائبٹیک ہی رہے گی بچی جیون بھر ٹھیک ہے جیسے بھی رہے گی ہم پہلے گے کوئی بات نہیں اس کے بعد میں ڈاکٹر نے نیکس دے بولا کہ ہم کو اس کی ایک ایم آر آئی کرانی پڑے گی کیونکہ اس کے دماغ میں اوکسیجن کم پہنچ رہا تھا تو اس کو کوئی برینس ریلیٹڈ پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے بھئی کراؤ وہ بھی کرائی جب وہ کرائی تو اس میں ڈاکٹر نے ہم کو میرے ہزبینڈ اور میرے بیٹے کو تھوڑا سا بولا کہ اب بھی ہم اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک یہ تھوڑا ایکٹیویٹی میں نہیں آ جائے گا ابھی تو یہ بہت چھوٹے ہی تین چار دن کی ہے می بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو برینس ریلیٹڈ کوئی پرابلم بھی ہو آپ تیار رہنا میرا بیٹا گھر آیا تو اور یہ بھی بولا کہ اس کو رائٹ سائٹ پر پیرلیسز بھی ہو سکتا ہے اس کو کھینچ بھی آ سکتی ہے انہوں نے بہت کچھ بولا تو میرا بیٹا میرے کو گھر آ کے روتے روتے بولا کہ ممہ آپ تیار رہو گے نا اگر اس کو کچھ ہوا میں کہا کوئی نہیں بیٹا کچھ ہو گئی نہیں ہم گرو جی سے پریے کریں گے سب ٹھیک ہو جائے گا وہ بھی ہو گیا ٹائم نکل گیا دیرے دیرے ٹائم نکلتا گیا ہم اس کے ایک دن کو ایسے دیکھتے تھے کہ آج بھی ٹھیک نکلا آج بھی ٹھیک نکلا آج بھی ٹھیک نکلا آج گرو جی کی کرپہ ایسی ہے کہ بیس مہینے کی ہو گئی ہے میں نے جب ő آئی سیو میں تھی تو میں نے گرو جی سنگت والے سورت سنگت والے میں میں نے گروپ میں روتے روتے ڈالا کہ ایسی سے میری بوطی ہوئی ہے اور وہ این آئی سیو میں تو فلیس سب اس کے لئے پرارتھنا کرو تو سب نے اتنی مطلب اتنی بلیسنگز بھیجی اتنی بلیسنگز گرو جی کی طرف سے آئیں کہ مطلب کسی کا فون آیا کہ میرے ہمارے ہیں سے سروپ لے کے جاؤ آشو آنٹی نے بولا کہ اس کے لیے وہ چندن کا ٹکہ لے کے جاؤ جل پرشاد لے کے جاؤ میں نے اپنے بیٹے کو بھگایا کہ تو لے کے آ بیٹا کہتا ہے ممہ یہ نائی سیو میں نہیں رکھنے دیں گے یہ سب چیزیں گرو جی کی ایسی کرپا کہ جیسے ہی میرا بیٹا وہاں لے کے گیا ڈاکٹر کہتے کہ آپ کو جو رکھنے آپ رکھو نہیں تو نائی سیو میں چپل تک تو ہم کو باہر اتروا دیتے اور انہوں نے جل پرشاد گرو جی کا سروپ اور چندن کا ٹکہ اس کے مطلب پر وہ روج لگا اس کے سرحانے ہی رکھا رہا آج گرو جی کی ایسی کرپا ہے کہ وہ میری بچی میں آئی بھی ہے سچ سنگ میں میں پھر بھی لاؤں گی گرو جی کی جب جب کرپا ہوئے گی وہ کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھتی کچھ نہیں وہ سارے گرو جی کے بھجن دیکھ کے کھانا کھاتی ہے میں ہر شانیوار کو گرو جی کا سچ سنگ کرتی ہوں گھر پہ وہ اتنا ناچتی ہے وہ اتنی تالیاں بجاتی ہے اور سب سے زیادہ وہ بھجن لگواتی ہے کر کرپا میرا دے سائیاں اتنی خوش ہوتی ہو جب آتا ہے ساڑے ہتھاں دیا لکی رہا اپنے ہاتھوں کو گھوماتی ہے اور ایسے لین ہو کے ناچتی ہے ایسے لگتا نہیں ہے مطلب ریموٹ لا کے سیدھا اشارہ کرتی ہے کہ بھجن چلاو اور جیسے ہی گرو جی آتے ہیں گو جی گو جی کر کے کچھ اپنی بھاشا میں بولتی ہے کہ آ گئے اور اتنی خوش ہوتی ہے تو گرو جی کی اتنی اپرم پارلیلہ ہے کہ ابھی دو مہینے پہلے میں نے واپس اس کا ری چیک اپ کر آیا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں بچوں کے نیورو سرجن انہوں نے ریتیش شاہ انہوں نے بولا یہ اس بچے کی فائل ہی نہیں ہے یہ اس بچے کی ریپورٹ یہ بچے ہی وہ نہیں ہے آپ کیا بات کر رہے ہو یہ تو بلکل سوست بچہ ہے اس کو یہ فائل ہٹا دیجی اپنے گھر سے تو گرو جی شکرانا گرو جی بہت بہت شکرانا آپ نے میرے گھر میں ہستا کھیلتا بچہ میرے کو واپس دے دیا اور آپ مطلب ہمارے گھر میں سب سارا دن گرو جی گرو جی ہوتا ہے اور گرو جی وہ بچی آپ کی ہے بس میں تو سب کو یہ بولتا ہے گرو جی کی بچی ہے میری بچی ہے وہ گرو پا کی بچی ہے شکرانا گرو جی جے جے گرو جی انانتم کوٹی کوٹی شکرانا میرے گرو جی کوٹی کوٹی